اب تو ماشاءاللہ دیبندی بھی ایسی بیدتیں کرتے ہیں کہ بجل بھی بھی پیچھے رہ گئے ہیں ہاں یہ چھوڑو ان باتوں کو یہ گھر کی باتیں چھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی ہاں بلکل تنہما داغ داغشد پنبا کجا کجا نے ہم جب تم لوگوں نے بھی تھوڑی تھوڑی دھیلی دھیلی باتیں کر لی ہیں تو دشمن کو تو پھر موقع ملے گا نا اب تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ صحیح پیر صاحب مراقبہ کر کے حضور کو دیکھ لیتے ہیں بریل بھی نہیں مجھے بہت دیبندی آدمی آیا میں نام نہیں دیتا بزرگ ہیں کیا کہوں اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی ہدایتے ہیں انہیں کہا حضرت مجھے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حضور لکھوا رہے ہیں اور لکھواتے بھی اردو میں ہیں ماشاءاللہ حضور کے ہمیں ہیں زندگی میں اردو نہیں پہلے وفاد کے بعد اردو بھی شروع فرما دی یا خدا کا خوف کرو اللہ کے نبی پر یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو بس انہیں مراقبہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور حضور پاک سے پوچھ لیتا ہوں اللہ کے بندے حضرت علی اور عائشہ میں جنگ ہو گئی ان سے بھی کوئی زیادہ قریب تھا ایک محبوبہ ہے اور ایک حضور کا محبوب ہے حضور نے فرمائے علی تیسے مومن محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغد رکھے گا وہ محبوب ہے اور عائشہ محبوبہ ہے صدیقہ ہے زوجہ ہے طاہرہ ہے متحرہ ہے ان کی لڑائی ہو گئی انہوں نے تو بھی پوچھا حضور سے کہ حضور فرمائے کیا کریں ہم تمہارے مولوی کو جرت ہو گئی حضور سے پوچھ لیتا ہے حضرت حسین اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے اور خدا سے درو حسین نے بھی نہیں پوچھا نانا گربلا جاؤں کے نہ جاؤں مسئلہ سمجھ یہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتا ہے مسئلہ سمجھ آتا ہے سمجھ میں نکتہ ہے توہید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے اب یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ الرزید یہ بنیادی بات ہے اللہ کا در دوی بھی سمجھ آجائے کہ حج ہے زکاة ہے نماز ہے روضہ ہے جو بھی ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط کہیں یکونہ خالصاً وہ خالص کس کے لیے ہو ہاں جی تواف کس کے لیے ہو احرام کس کے لیے ہو لبہ کس کے لیے ہو عرفات کس کے لیے جا رہے ہیں کیوں دوڑ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں ایک ہی بات ہے کہ لبائیک اللہم لبائیک اللہم لبائیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری حاضری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو میرے شریکوں کا انکار اور میری توحید کا اقرار نہیں کرے گا اللہم لبائیک لبائیک اللہ شریک لکل بائیک اب سمجھیں دو جیتیں ضروری ہیں ورنہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی جیتیں ضروری ہیں این یکون خالصاً خالص کس کے لیے ہو این یکون سواباً سواب کیا مانا خالص اللہ کے لیے ہو اور موافق سنت محمد الرسول اللہ کی ہو اگر آپ نے حج کیا اللہ کے لیے نہیں دکھلاوے کے لیے ہے کہ فلاں مولوی نے چالیس حج کیے فلاں پیر نے سو حج کیا ہے دھیلے کا بھی فیدہ نہیں گیا ہے شرک کا مرتقب ہو گیا ہے اور اگر تیرا حج سنت کے مطابق نہیں حضور کے فرمان کے مطابق نہیں اللہ فرماتا ہے مجھے قبول نہیں ہے میں تو ہر وہ عمل قبول کروں گا جس میں مہر ہوگی محمد الرسول اللہ کی قبول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم تو اب انشاءاللہ یاد رہے گا کہ حج کے رکن کتنے ہیں کون سے عرفات اور اچھا اور شرطیں کیا تھیں کہ احرام اور اس کی یوں سمجھ لو کہ اگر ایک عالمی احرام ہی نہ باندھے حج نہیں ہوگا نیتی نہ کرے عرفات میں کھڑا رہے تب بھی حج نہیں ہوگا اچھا یہ تو ہو گئی چار چیزیں اب واجب بات کتنے بتائے تھے وہ یاد ہیں چلو آج کے درس میں یہ دو باتیں یاد کر لو واجب کتنی ہیں چھے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یاد ہیں اور اس کے بعد عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں دو ہیں کون سی خالص عمل کس کے لیے ہو قربانی کس کے لیے ہو نماز کس کے لیے ہو لبائی کس کے لیے ہو اللہ کے لیے اور دوسری کہہ کہ موافق و سنت موافق و سنت رسول اللہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھا کہ خدا کہے تو نہ مطلب ہمیں جا جائے کہتے ہیں اگر ہم بارہ ربی اور اول بناتے ہیں میلاد بناتے ہیں اور بذرگوں کی مذہبوں پہ چاہتے ہیں چلاتے ہیں اگر بناتے ہیں تو مگر وہابیوں کو بتانے کیا ہوتا ہے یعنی ان کا مذہب اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہو جاتا ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اگر ہم کرتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے اچھا اشاہ کی کتنی نماز رکھاتے ہیں ہاں جی جلدی جلدی بتاو اشاہ کی کتنی رکھاتے ہیں اگر پاچ پڑھ لو تو مگر کیا ہوتا ہے نہیں ہوگی اچھا اگر تم نو کے بجائے کل حرفات جا کے بیٹھ جاؤ تو مگر کیا ہوتا ہے یہ اگر مگر کیا ہوا اب دیکھو نے جی کہ صفا مروع ہے کتنے چکریں کہاں سے شروع کریں گے ختم کہاں کریں گے اگر کوئی مروع سے شروع کر کے صفا پہ ختم کرے قبول ہوگا کیوں وہ موافق نہیں سنت رسول اللہ کے حضور نے شروع کی ہے صفا سے تو صفا سے شروع ہوگا تو قبول ہوگا تو ہر عمل قبول ہونے کے لیے دو چیزیں دیکھ لیا کرو کہ خالص ہے کہ نہیں ہے اور حضور کی سنت کے موافق ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو والحمدللہ کم söyle motive اگر ہے تو اگر ہے جو کبkle